بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں اور اس ویڈیو میں میں اپنے کرنٹ سکول منیجمنٹ سسٹم پرو جو لیٹسٹ ہے اس کے اوپر ریبیو کروں گا اور سٹیپ بے سٹیپ اس کے جتنے بھی ٹیپز ہیں ہر ایک ٹیپ کے ہر ایک مینیو کے اوپر ریبیو کروں گا سب سے پہلے پہلے میں اسے لاغ ان کرتا ہوں اور لاغ ان کرنے کے لیے میں نے اسے اوپن کیا ہے سب سے پہلے پہلے یوزر آئی ڈی جو میری اس کے اوپر ہے میں اس کو یو دوں گا اور اس کے بعد اپنا پاسورڈ دینے کے بعد میں اس کو لاغ ان کرتا ہوں یہ سوفٹیئر میں اپنے ادارے کے لیے اپنے سکول کے لیے استعمال کر رہا ہوں اور آپ اس میں دیکھیں گے کہ میرے کرنٹس سٹوڈنٹ بھی موجود ہیں تو سب سے پہلے پہلے اس کا ڈیش بورڈ ہے ڈیش بورڈ کے پر اگر ہم نیو سٹوڈنٹ انٹر کرنا چاہیں تو یہ ایڈمیشن فارم ہے اس کا نیو سٹوڈنٹ انٹر کرنے کے لیے تو میں صرف ریویو کروں گا اور جب یہ تمام چیزیں ہم سٹیپ بے سٹیپ ہر ٹیپ کے مینیو کو پڑھ لیں گے دیکھ لیں گے تو ان تمام چیزوں کا آپ کو پتا چاہ جائے گا ویسے میں اس سے بتا دیتا ہوں اگر ایڈ کرنا ہو اگر منتھلی آپ نے جنریٹ کرنی ہو اگر سٹوڈنٹ کی اٹینڈنٹس لگانی ہو اگر اپنے کوئی پچھلی بلکہ اپنے انوائس اگر بنانی ہو اپنی انوائنٹری منیجمنٹ کی اپنے سکول کی کینٹین کی وہ تو وہ سیل کرنے کے لیے اس کی تو یہ تمام چیزیں اس کے بعد سٹوڈنٹس کے ٹیپ میں آتے ہیں اور اس کے مینیو ہیں مینیو میں سٹوڈنٹ سب سے پہلے سٹوڈنٹس ہیں سٹوڈنٹس کو کلک کریں گے تو ہمارے کرنڈ سٹوڈنٹس آئیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں تمام سٹوڈنٹس ہمارے یہاں پہ موجود ہیں تو یہ جتنے بھی میرے ادارے کے سٹوڈنٹس ہیں یہ موجود ہیں اس کے اوپر تو میں ایک سٹوڈنٹ فارم آپ سے شیئر کروں گا تو کیونکہ میں کرنڈ سٹوڈنٹ کو ہی ایڈٹ کر کے آپ کو بتا دیتا ہوں نیو سٹوڈنٹ ابھی میرے پاس موجود نہیں ہے میں اس کو کیسے تو سب سے پہلے پہلے یہاں پہ یہ فیملی آئی ڈی ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ آئی ڈی دیں گے تو اس کا بہن بھائی جب بھی آپ داخل کریں گے یہ آئی ڈی دینے سے جسٹ اس بچے کا آپ کو نام لکھنا ہوگا اور اس کی کلاس دینی ہوگی اور اس کی ڈیٹا برت دینی ہوگی اور اس کی فیز دینی ہوگی باقی تمام چیزیں آٹومیٹکلی آ جائیں گے یعنی اس کا فائدہ گرڈین انفرمیشن ہے یا اس کا ایڈریس ہے یا اس کا پرونس ہے سٹوڈنٹ کا نام آپ انٹر کریں گے اور ایڈریس آپ انٹر کریں گے اس کے بعد پرونس ہے اس کے بعد یہاں پہ پرونس سیلیکٹ کرنے کے بعد اس پرونس کی آپ کے پاس آ جائیں گے سٹیز ٹھیک ہے یہ دیکھیں پرونس پنجاب کی سٹیز کیونکہ میرا شہر خانپور ہے اس لئے میں نے خانپور سیلیکٹ کیا اور یہ بچہ بھی خانپور کا ہی ہے ادھر بے فارم اس بچے کا نہیں ہے تو اس لئے یہاں پہ نہیں دیا گیا تو یہ چیزیں امپورٹنٹ ہیں یہ جو سٹار لگا ہوا ہے یہ آپ نے مست فیل کرنی ہے اس کے بعد باقی آپ کی مرضی ہے اس کو فیل کریں یا نہ کریں اس کے بعد اس کا کنٹیکٹ نمبر فون نمبر ایمیل ایڈریس جسٹ کنٹیکٹ ہی ہے اور اس کا فیل فادر انفرمیشن یا گارڈین کیونکہ فادر ایک ہے اور گارڈین بھی ایک ہے تو میں نے دونوں کو اکٹھے نائم دیا ہوا ہے یہ لیبر ہے اور موبائل نمبر پھر یہ چیزیں بھی آپ دے سکتے ہیں اس کے بعد اس کی کلاس سیلیکٹ کریں گے کلاس سیلیکٹ کرنے کے بعد یہ فیس آپ کی آٹو آ جائے گی یہاں پہ کلاس ان ایڈمیشن ہے یہاں پہ بریویس کلاس ہے اور یہاں پہ کرنٹ کلاس ہے کرنٹ کلاس کو اگر میں اگین سیلیکٹ کروں تو یہ 35 رو پہ دوبارہ آئے گا اگر میں اس کو زیرو زیرو بھی کر دوں آپ کو میں بتانے کے لیے دیکھیں زیرو زیرو ہو گیا اگین میں اس کی کلاس سیلیکٹ کرتا ہوں تو یہ دیکھیں آپ 35 رو پہ آگیا ہے کیونکہ اس کی دو ہزار پی ایڈمیشن فیس ہے اور پندرہ سو رپے فیس ہے تو یہ ٹوٹل پینتیسو رپے آ گیا ہے فرسٹ منت کا ہمارے پاس اب ہم نیا داخلہ کر رہے ہیں کوئی ادر چارجز کوئی بکس کے سٹیشنری یا کوئی اور چارجز آپ کے ہیں تو یہاں پہ آپ ادر لکھ دیں اور اس کے بعد میں لکھتا ہوں ادر چارجز ہزار پی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پینتالیسو ہو گئے ہیں یہاں پہ اگر اس کے کوئی بکایا جات رہ جاتی ہیں تو وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں اور جو ریسیوڈ اماؤنٹ ہے وہ آپ یہاں پر دیں گے تو یہ آپ کے پاس ایک ریکارڈ رہ جائے گا جب آپ نیا داخلہ کریں گے تو اس کے لیے یہ ہے اگلے مہینے میں جتنے آپ ریسیوڈ کریں گے باقی اس کے ڈیوز جو ہوں گے جیسے آپ اس کو سیوڈ کریں گے تو یہ آپ کے ایکسپینسز میں بھی چلے جائیں گے اور اس کے ڈیوز میں بھی سٹوڈنٹ کے ڈیوز میں بھی چلے جائیں گے جب آپ نیکسٹ منتلی فیسز کا آپ جنریٹ کریں گے تو یہ ڈیوز اس میں آ جائیں گے تو یہ اس کے بعد تمام چیزیں دینے کے بعد سب سے اہم چیز ہے اگر آپ میں اس کو کیونکہ میرے پاس سٹوڈنٹ ایڈڈ ہے پیسے ہی رہنے دیتا ہوں اس کے بعد یہاں ویو کی پیک اوپر آپ کلک کریں گے ویو پر کلک کرنے کے بعد یہ سٹوڈنٹ اٹنڈس ڈیٹیل یہ چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو سٹوڈنٹ کی آئیڈی اگر میں اسی کی ہے آئیڈی دو پانچ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی اٹنڈس آ گئی ہیں جب جب اس کی اٹنڈس لگی ہیں تو یہ تمام کی تمام یہاں پر شو ہو رہی ہیں اور آپ اس کو جو ہے نب فردر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ اس کو اور اس کے بعد ویو میں آپ کلک کریں سٹوڈنٹ کمپلینٹس اگر اس کی کمپلینٹس ہوں گی تو وہ بھی شو ہو جائیں گی ویو کے اوپر نیکسٹ فی ہیڈز ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہاں پر آٹومیٹکلی جو ہم نے سیٹنگز میں جا کے ایک بار اس کی فیز دیں گے تو وہی فی آٹومیٹکلی کلاس جیسے آپ دیں گے وہ اٹھا لے گا لیکن اگر آپ اس کو ریائد دیتے ہیں اس کی فیز کم ہے تو میں در تیناسو بھی لکھ لوں تو یہی فیز ہی آپ کے فی ووچر میں پرنٹ ہوگی تو میں انشاءاللہ سیٹنگز بے جب اپنے ویڈیو بناوں گا تو اس کا لنک اس کے ساتھ ضرور کروں گا فیلحارس کی فیز پندرہ سو ہی ہے میں اس کو پندرہ سو رکھتا ہوں اور اس کے بعد ویو کے اوپر آگے چلتے ہیں جتنے ووچرز اس کے جنریٹ ہوں گے اب یہ میں کیونکہ پیچھے جنوری کے مینے میں سے جنریٹ کیا میں نے ایپل فیبر مارچ کا ایکٹھے کیا مائی جون جولائی تو یہ آپ ووچرز دیکھ سکتے ہیں اور ریسیونگ فیز اس نے جب جب جتنی جتنی دی وہ بھی یہاں پر ریسیوڈ ہوئی ہے اس مہینے میں اس مہینے میں اس نے نہیں جمع کر رہی جون جولائی کی تو یہ اس لیے پندنگ میں ہے اس کے اتنے بکایا جاتے ہیں جو اس نے دینے ہیں مجھے تو اس کے بعد ویو میں آپ کو لاسٹ ہسٹری ہے اگر اس کی کوئی ہسٹری ہوگی تمام وہ دکھائے گا اور آل ریزرٹس تو یہ ایک ہی ریزرٹ اس کا بنا ہے سکس کلاس میں پانچ سو مچیس مارک ٹوٹنز ہیں اور اس نے دو سو مارکس لے کر پاس چھیک ہے نہ ہوا ہے تو یہ تمام چیزیں سٹوڈنٹس کے ٹیپ میں تھیں اب اس کو آپ یہاں سے سیف کریں گے یہ والا بٹن سیف کا ہے اور اس کے بعد اگر آپ نے نیو سٹوڈنٹ ایڈ کرنا ہوگا تو اس کے اوپر اور اس کے بعد یہ آگے پیچھے سٹوڈنٹ کو دیکھنے کے لیے یہ ٹوٹل ریکارڈ آگے اور ٹوٹل ریکارڈ پیچھے دیکھنے کے لیے اس ریکارڈ کو یہ والا بٹن ڈیلیٹ کرنے کے لیے ڈیلیٹ کا ہی دیا ہوئا ہے اور یہاں پہ ویلکم میسیج یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو ویلکم میسیج اس بچے کو چلا جائے گا آپ کے موبائل کے تھروجہ سے آپ نے موبائل کو کنیکٹ کیا تھا کیونکہ ہمارا موبائل کنیکٹ نہیں ہے میں نے پہلے ہی بتایا تھا پچھری ویڈیو میں کہ میرا ایک ہی موبائل جسے میں ویڈیو بنا رہا ہوں اگر یہ کنیکٹ ہوتا یہ تو اس بچے کے اس نمبر پہ ایس ایم ایس چلا جاتا کہ آپ کا بچہ ہمارے سکول میں داخل ہو بایا ہے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس بچے کا نام چلا جاتا نیچے اپنی ادھارے کا نام بھی شو ہوتا اس کے ساتھ اس کے کچھ ریپورٹس ہیں ایڈمیشن ریپورٹ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور پرنٹ آؤٹ لے سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی دوسری ریپورٹ ہے یہ فی ریپورٹ ہے آپ کی اس میں دو پرنٹ ہوں گے ایک سٹوڈنٹ کے لیے اور ایک آپ کی یہ پینتی سو وہی ریپورٹ پرنٹ ہو رہی ہے جو ہم نے یہاں پہ اس بچے کے ایڈمیشن کرنے کے وقت دی ہے اس کو ہم پرنٹ کر کے والدائم کو رسید کے طور پر دے سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ کوئی رسیفڈ اماؤنٹ نہیں ہے تو اس لئے یہاں پہ رسیفڈ اماؤنٹ ہی نہیں آئی ہے اس کے بعد اس سے اگلی ریپورٹ ہے وہ ایڈمیشن ریکویسٹ کی ریپورٹ ہے اور اس سے بعد اگلی ریپورٹ جو ہے برث سرٹیفکٹ کی ہے اس کا برث سرٹیفکٹ ساپ زائرہ اس کی ڈیٹر برت نہیں دی ہوئی تو اس لئے آپ یہاں پہ بھی دے سکتے ہیں ایڈمیشن فارم کے پر اس کی ڈیٹر برت نہیں دی ہوئی اس لئے وہاں پہ بھی شہر نہیں ہو رہی ہے مگریشن اگر اس نے کرنا ہو سکول لیونگ سرٹیفیکٹ اس کے لئے پہلے اس کو ان ایکٹیو کرنا ہوگا کیونکہ یہ سوڈنٹ ایکٹیو ہے سوڈنٹ پروفائل ہے آپ یہ اس کی پرنٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اس کا سکول ڈیوز رپورٹ اگر اس نے کوئی بکایا جاتے ہیں ایسے میں نے آپ کو دکھایا جاتا کہ اس کے اتنے بکایا جاتے ہیں تو یہ بھی یہ شو کرے گا تو آج کی ویڈیو کرتا ہوں میں یہی پہ کرتا ہوں اس میں ہم نے سیکھا کہ ہم کس طرح ایک نئے طالب علم کو ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کے کیا کیا پرنٹ رپورٹس ہیں اور اس میں کیا فیچرز ہیں مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیار رکھئے جزاک اللہ سلام علیکم